ہیلو دوستو آپ سب کا سواگت ہے آپ کی اپنی لائبریل سائنس کلاس میں دوستو یہ ویڈیو اب میرا اپلوڈ کرنے میں مجھے تھوڑی سا لیٹ ہو گیا ہے کیونکہ مجھے فیور چل رہا ہے اس لیے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں بٹ این وی ایس کا ایکزام ہے اس لیے بہت بہت کوشش کر کے میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کی ہمت کری ہے ٹھیک ہے اور پچھلی ویڈیو میں اپن نے جو کمپلیٹ کیا وہاں تک راجفتان لائبریلین کی فرس یونٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس میں افلا یونسکو اور آر 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 آریف کی ویڈیو بچی ہوئی ہے یہ والہ سب ٹاپکس بچے ہوئے یہ میں کسی بھی ویڈیو میں ایک دن اپلوڈ کر کے کمپلیٹ کروا دوں گی آج جو میں بات کر رہی ہوں وہ ہے راجستان لائبریرین ایکزام کے تھرڈ یونٹ کی سیکنڈ یونٹ میں اس لیے نہیں کروا رہی ہوں کیونکہ جو regular student ہے وہ تو second unit complete کر لیں گے پر mostly intent راجفتان کے ایسے ہیں جو کہ regular نہیں ہیں تو second unit میں پھر وہ گھوم جائیں گے اس لیے پہلے ہم third fourth fifth unit complete کر لیں گے اس کے بعد میں میں آپ کو second unit complete کرواؤں گی ٹھیک ہے یہ چار unit complete ہونے کے بعد میں میں آپ کو second unit کرواؤں گی اور mostly second unit کا اپناRE PDC CC یہ complete ہو چکا ہے ہے نا اور ٹائپ وغیرہ بھی complete ہو چکے ہیں ٹھیک باقی کا جو بچے گا وہ میں آپ کو second unit ان تینوں unit complete ہونے کے بعد میں کر واہنگی ابھی اپنی start کرتے third unit third unit کیا ہے library organization and management ٹھیک ہے general and scientific principle of manager مطلب اس میں management ہے جو student commerce کی ہوئیں گے وہ اس بات کو بہت وہ management بہت اچھی طرح سمجھ پائیں گے یا آپ کے پاس میں کوئی 11th کا student ہو commerce کا اس کے پاس management کے نورس آرام پہ مل جائیں گے بٹ اس کو زیادہ deeply جا کر نہیں سمجھنا ہے بس اوپر اوپر سے management کو سمجھ لینا کہ management کیسے library میں work کرتا ہے اس میں اپن کو جانا ہے ٹھیک ہے پھر آیا and their implication to library administration ٹھیک ہے function of administration section function of administration section of library library میں جو administration section جو work کرتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے دیکھئے acquisition section ہو گیا book selection ہو گیا processing and accessing ہو گیا circulation section ہو گیا ان کے بارے میں اپن بات کریں گے books کو کیسے maintain کیا جاتا ہے کیسے ان کی care کی جاتی کوئی book پڑ جاتی تو اس میں کیسے binding کری جاتی ہے book اگر خو جاتی یا الگ کوئی self میں رکھ دی جاتی ادھر ادھر تو اس کا verification کیسے کیا جاتا ہے کیسے اس book کو ڈھونڈا جاتا ہے یا کیسے پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ book ہو گئی ہے یہ آتا ہے اپنا stock rectification and verification میں کیسے verification کرتے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے budgeting یہ آئے گا اپنی third unit میں ٹھیک ہے چلیے اپن شروع کرتے ہیں third unit ٹھیک library organization and management تو سب سے پہلے اس کے لئے اپن کو management سمجھنا پڑے گا management کیا ہے دوستو management ہو جاتی ہے دوفروں سے کارے کروانے کی ویدھی مطلب کی دوفروں سے کارے کروانا یہ ایک کلا ہوتی ہے جب کمیٹی میں جو کمیٹی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں وہ بس controlling کرتے ہیں وہ اسٹاف سے پورے اسٹاف سے کام کرواتے ہیں ہم دیکھتے کمیٹی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں کسی organization کی کمیٹی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں کیا وہ لوگ کام کرتے ہیں نہیں وہ لوگ کام نہیں کرتے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اسٹاف سے کام کرواتے ان کا جو worker اس سے کام کرواتے ہیں یہ ہی کرتے نا وہ لوگ تو مطلب یہ ان کی ایک کلا ہوئی کی وہ کس طرح اسٹاف سے کام کروا رہا ہے کس طرح انہیں coordination بٹھایا ہوا اسٹاف سے کس طرح انہیں requirement کیا ہے کس طرح ان کو ٹرینڈ کیا ہے اسٹاف کو کیسے انہیں planning کری ہے یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے management ٹھیک ہے اب دیکھئے ہینری فیول اس میں بہت فیمس نام ہے management میں کیوں یہ father of management کہے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کہتے ہیں پربندن کا آشے پور ورنمان لگانا مطلب forecasting and یوجنا ایوام یوجنا بنانا means planning سنگھٹیت کرنا organization نردیش دینا مطلب direction دینا تدہ نیانترن کرنا جتے لوگ work کرے ان سب پہ controlling کرنا یہ کہتے ہیں ہینری فیول ٹھیک ہے جو کی father of management کہلاتے ہیں ٹھیک اچھا scientific management کا جو term تھا وہ first time use کیا تھا لویس برڈن نے 1910 میں یہ question ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ remark کیجئے scientific management term first time کس نے use کیا تھا لویس برڈن نے 1910 میں scientific management first time use ہوا اور یہ use کس نے کیا لویس برڈن نے لویس برڈن نے یہ term use کیا تھا first time concept نہیں دیا تھا ٹھیک ہے concept کس نے clear کیا ایف ڈبلو ٹیلر scientific management کے father کہے جاتے ہیں ایف ڈبلو ٹیلر اور management کے father کہے جاتے ہیں ہینری فیل scientific management کے father ایف ڈبلو ٹیلر ہیں ٹھیک ہے انہوں نے اس کا concept بہت اچھے سے clear کیا ہے اس لیے انہیں scientific management کا father کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب بات آجاتی management theory کی ٹھیک ہے management پہ یوں تو کوئی ایسی viciousی کوئی theory نہیں ہے سب اپنے اپنے حساب پہ manage کرتے ہیں ٹھیک بٹ پھر بھی کچھ important theory ہے جن کے بارے میں questions آتے ہیں management میں یہ نیو کہی جاتی ہے management کی ٹھیک ہے تو اس میں principle of management جو کی 14 ہے ہینری فیل نے 14 principle دیئے ہیں management کے یہ question ہے کہ ہینری فیل کے دوارہ دیئے ہوئے management کے کتنے صدحانت ہیں یا کتنے principle ہیں تو 14 principle ہیں ٹھیک ہے scientific management principle fw taylor نے دیا management of objective یہ پیٹر ڈرکر نے دیا ہے 1954 میں آپ کو اس کے بارے میں اورل ہی بتا دیتی ہوں management of objective کیا کہا جاتا ہے جس اُددیش کے لیے کسی سنگھٹن کی استھاپنا کی جاتی ہے اس کو manage کرنا تو ایک سنگھٹن یا ایک سنستہ یا ایک ویپار کی استھاپنا کیوں کی جاتی ہے ویکاس کرنے کے لیے obviously جیسے کی ہم ایک kindergarten school کھولتے ہیں کوئی ایک kindergarten school کی استھاپنا کرتا ہے تین چار سال اس کا kindergarten school بہت اچھا چل گیا تین چار سال ہو گئے پانچ سال قریبن ہو گئے اُف نے اس میں confidence پا لیا پوری اپنی مارکٹ بنا لی ٹھیک ہے اُف کوس میں فائدہ ہونے لگا ٹھیک ہے پھر اُف کانفیڈنس ہو گیا اوکے میری مارکٹ بن گئی ہے اب یہی جو kindergarten کے بچے یہی میرے یہاں first class میں آئیں گے یہ کہیں اور جا رہے ہیں HKG کے بعد میں first class میں کہیں جا رہے ہیں تو اس سے اچھے better ہو کہ یہ میرے یہاں سے primary کریں پھر وہ honor اپنے اس school کو primary تک کرتا ہے تو کیا ہوا kindergarten سے primary تک بڑھا then وہ primary میں اپنی مارکٹ بنائے گا پانچ سال ٹھیک ہے primary میں اُف نے اپنی مارکٹ بنائی جب اُف نے primary تک اپنی مارکٹ بنائی تو وہ یہ دیکھنے لگا پانچ سال بعد میں کہ sixth seventh وہی جو fifth class تک بچے اس کی ہیں پڑھ رہا ہے وہ fixed class میں کسی اور اسکل میں جا رہا ہے پانچ سال میں اُف کی مارکٹ بن گئی پوری طرح سے balance ہو گیا سب کچھ پھر وہ اپنا middle school کھولے گا ٹھیک middle school کھولا پھر وہ middle کے بعد high secondary کھولے گا پھر high secondary کے بعد میں وہ college یہ ہی ہو رہا ہے نا develop کر رہا ہے نا وہ دھیرے دھیرے یہ ہی ایک سنستہ کا ایک organization کا motive ہوتا ہے یہ ہی ایک purpose ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہوتا ہے کیا کہ وہ develop کرے اس کو manage کرنا یہ کہلاتا ہے management of objective ٹھیک ہے 1954 پیٹر ڈرکر نے یہ تھیوری دی تھی پھر آجاتا ہے hierarchy of need theory اے مسلو نے دی hierarchy of need theory کے ٹھیک ہے تھیوری x and theory y theory x and theory y پہ question آجاتا ہے کہ یہ کس نے دی ہے یہ ڈی میک گریگر نے دی ہے ٹھیک ہے motivation hygiene and development development and developed two factor theory f has work نے دی social relation of management elton mayo کے دوارہ دی گئی ہے یہ theory self determination theory edward desi and richard ڈریان نے دی ہے temporal motivation theory academic of management review 2007 میں دی ہے ٹھیک ہے broom formula of motivation of motivation یہ broom company نے دی ہے 1964 میں अब next जो theory आती यह बहुत important है इस पर बहुत सारी question आते है TQM total quality management total quality management यह आपको सुनकर ही पता चल रहा होगा कि यह किस बारे में बात कर रहा है total quality management मतलब कि यहां पर focus किस बात पर हो रहा है quality पर मतलब कि यह quality को पूरी तरह से quality पर ध्यान देगा इसमें quality पर ध्यान दिया जाए ठीक है यह 1985 में यह USA Navy ने यह theory दी थी ठीक इसके बारे मैं मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं total quality management theory यह USA Navy के द्वारा दी गई थी ठीक है 1985 में इसको सूसैन और Burden ने पुफ्त काले की व्यवस्ता में quality देने के लिए लाइब्रेरी में जो services दी जाती है उपे wishes तरह की quality दी जाए इसके लिए यह theory दी गई ठीक है इसको चार model इसके दिये थे सूसैन और और मैं औरली बताते रही हूं आप चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर यह वीडियो तीन चार बार देखकर आप औरली आपको ध्यान में रह जाएगा अगर आप तीन चार बार भी सुनेंगे तो यह नाम बहुत इंपोर्टेंट है सुसन और बर्नर ठीक है चार चार मॉडल एक मॉडल दिया था इस लोगों ने जो की चार स्टेप में बटा हुआ था ठीक पहला वाला जो स्टेप था वो कॉन्फरेंस और मिटिंग के लिए था मिटिंग कैसे तरह मैनेज की जाए कॉन्फरेंस रखके जाते हैं ठीक है फिर जो सेकंड सेकंड वाला जो स्टेप था वो और्गिनाइजेशन की कॉलिटी पे बल देता था और्गिनाइजेशन में कॉलिटी होना चाहिए उफ पे बल देता था ठीक है और जो थार्ड स्टेप था जो थार्ड स्टेप था वो ये था कि जो कारे कर रहे हैं जो कारे करने की पध्धती है उसका मुल्यांकन किया जाए उसको एनलाइस किया जाए ठीक है और फोर्थ जो था वो था ग्राहकों की सेवा ग्राहकों को सेवा किस तरह की दी जा रही है उसको एनलाइस करना ये चार मॉडल में बटा हुआ था ठीक है यह आप आ जाती है शिक सिग्स इद्मा थियोरी सिक्सी नाइटी है नैंटी एटीसीक्स में व्ल यह मिए अडं माइकल जेम्ट हैरी सब्सक्राइब सब्सक्सदीच में ब मॉटरोला कंपनी में ہنری فیل جی نے ہنری فیل جی نے دیا انیس سو سولہ میں پانچ کام بتائے کیا کیا ایک اورگینایزیشن کو کیا کیا کرنا پڑتا ہے پلاننگ کرنی پڑتی ہے ٹھیک اورگینایز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اورگینایزیشن ڈائریکشن دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے کارڈینیشن سمنوے رکھنا پڑتا ہے اور پھر ان سب کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے یہ پانچ کارے دیئے ہنری فیل نے نائنٹین سکسٹی میں ٹھیک اس کا کوشن کبھی کبھی آتا ہے ٹھیک اب جو کوشن بنتا ہے وہ بنتا ہے ادھر لودھر کیولک اور ایل اروک نے سات کارے بتائے سیون اس کا پورا نام ہے پوسٹ کوب اس میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے پوسٹ کوب ہے او پوچھ لیا او کس لیے ہے لیٹر ایس کس لیے ہے ڈی کس لیے سب پہ زیادہ کوشن آتا ہے وہ کو پر آتا ہے کو سی او کو ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا میں بتا دیتی ہوں لودھر گولک اور ایل اروک نے ہنری فیول کے ہی جو پانچ کارے تھے اسی پر اوپی کو ان نے جیادہ ڈیٹیل میں کرتے ہوئے سات کارے کر دیے پوسٹ کوب پی او ایس ڈی سی او آر بی ٹھیک ہے اب دیکھئے پی فور پلاننگ او فور آرگنائزیشن ایس فور سٹافنگ ڈی فور ڈائریکشن کو فور کارڈینیشن سب پہ زیادہ کوشن ادھر ہی بنتا ہے کو فور کارڈینیشن کو فور کارڈینیشن اس کا کوشن بہت آتا ہے فرنڈز کیونکہ سب پہ زیادہ کنفیوز یہی کرتا ہے سی او ہم لوگ ہمیشہ الگ لگا جاتے کی سی سے ہم الگ میں چل جائیں گے او سے الگ میں پر یہ او کوڈینیشن والا ہے سی او جیسے کو ایڈ ایڈیوکیشن ہو گیا کو ایڈیوکیشن کو ایڈ ہے نا اور کو ریلیشن ٹھیک سی او ریلیشن کوپریٹیو ہے نا کو ایڈ کو ایڈ ویسا والا یہ کوڈینیشن ٹھیک ہے اس پہ کوشن سب پہ زیادہ دیکھنے کو ملائے پوسٹ کوب میں آر فور ریپورٹنگ بی فور بجٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو آپ کو ڈیٹیل کرتی ہوں پی فور پلاننگ پی مطلب جب بھی ہم کوئی بھی کام کوئی بھی سنتا یا پھر اپن گھر میں ہی کوئی کام کر دے تو پہلے تو اسے پلان کر دے جیسے اپنے گھر میں کوئی فنشن ہونے والا رہتا ہے کوئی بھی شادی وادی ہونے والی ہو تو اپن پہلے کیا کریں گے تو پورا پلان کریں گے کی ایک ایک فنشن رکھنا ہے ہم پورا پلان کریں گے یہ والا سامن ہم ہاں سے اس میں کس کی سامن کی ضرورت پڑے گی ہم پوری لسٹ بنائیں گے یہ سامن ہم ہاں سے لیں گے وہاں سے لیں گے یہ والا ٹینٹ بک کریں گے دس جگہ کے ہم ٹینٹ دیکھیں گے ہم گارڈن جا کے دیکھیں گے یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے نا یہ پوری پلاننگ ہو رہی ہے نا پھر ہم گھر کے لوگ بیٹھ کر گھر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اس بارے میں ایکسپیرینس ہے ان کی میٹنگ رکھتے ہیں ان لوگ پہ فجیشن لیتے ہیں تو یہ آرگنائزیشن ہوا اور فور آرگنائزیشن ہے نا میٹنگ کریں گے سب لوگ بیٹھ کر ٹھیک پھر کیا کرتے ہیں ہم پن پھر کیا کرتے ہیں ہم پن جیسے کسی کی پہچان والے سے ہے گارڈن والے سے ہے تو ہم اس کو کام سوپ دیں گے کی یہ ٹینٹ والے کا کام تمہارا ہے تم یہ کام کرنا ٹھیک گھر میں کوئی لڑکی جو کی پارلر وارلر کا زیادہ جانتی ہو تو اس کو وہ پارلر والا کام دے دیں گے تم یہ کام کرنا ٹھیک ہے جو زیادہ شاپنگ وغیرہ کے بجار کے بارے میں زیادہ جانتا ہو جو اچھی وارگن کر پائے سارے سامان جانتا ہو سارے سامان کس کس مارکٹ میں ملیں گے ہے نا تو اس کو وہ کام دے دیا جاتا ہے یہ کیا ہم ریکرومنٹ کر رہے ہیں ہم سٹاف باٹ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک اس کے اوپر ہوتا ہے سب کو ڈائریکشن دینا سب کو نردیش دینا واہلا دی فور ڈائریکشن دیکھو پی فور پلاننگ او فور آرگنائزیشن ایس فور سٹافنگ ہو گئی ڈی فور ڈائریکشن دینے واہلا ہوتا ہے ٹھیک ہے سب کو نردیش دے رہا ہے وہ کی آپ ایسا کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا آپ ویسا کریں گے وہ نردیش دیتے جا رہا ہے سب کو دشا دیتے جا رہا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا ہے نا پھر سی او منز کارڈینیشن پھر یہ ہوتا ہے کام تو ان سب کو ایک ہی کرنا ہے ایک پروگرام کرنا تو ان سب میں کوڈینیشن بھی تو ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ ایک پرپس کے لیے ایک ادیش کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں نا سٹافنگ ہم نے کر دی پر وہ ایک پرپس کے لیے کام کر رہے تو ان سب میں کوڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے آر فور ریپورٹنگ آر فور ریپورٹنگ وہ اپنا اپنا کام کریں گے ٹینٹ والا جائے گا ٹینٹ والے سے بات کر کے آئے گا وہ بتائے گا یہاں کا ٹینٹ دیکھا میں نے وہاں کا گارڈن دیکھا میں نے یہ اتے میں ہے وہ اتے میں ہیں یہاں سے کرتن لگائے گا ایسا ویسا یہ کیا ہوا اس نے ا کے رحnaden کریں مارکٹ کا کام کر رہے وہ آ کے بتائے گا یہ سامن اتنے کا مل رہا وہ سامن اتنے کا مل رہا یہ کہ ہو رہا ہے سب لوگ آ کہ بتا ہے یہ کہہ رкраیا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات آ جاتی ہے یہ یہ سارے کام کیسے ہوں گے یہ اپنے پاس capital ہوگی بجٹ ہوگا تب ہی سب لوگ کام کر پائیں گے نا بی فور بجٹنگ بی فور بجٹنگ یہ ساتھ کام ہوئے ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو پوسٹ کو بہت اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا آپ اپنے گھر میں بھی اس چیز کو اپلائے ہوتے ہوئے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ management ایک ایسی چیزیں جو ہر جگہ موجود ہے management ہر جگہ موجود ہے ایک گھر میں جب مہینے کا جب کرانہ آتا ہے نا اب تو بھی اپن بجٹ بناتے ہیں اپن یہ سامان لے کے آتے نا گھر کا تو ایک بجٹ بناتے ہیں مہینے کا جو پورا سامان لے کر آتے ہیں پلو گروز جی کا تو اپن ایک بجٹ بناتے ہیں پورا پلان کرتے ہیں ہے نا تو اگر آپ یہ اپنے گھر میں دیکھیں گے نا تو یہ ساتھوں چیزیں یہ پورا پوسٹ کوب آپ کو اپکے گھر میں مل جائے گا ٹھیک ہے ویسے آپ کو اگر نہیں ویسے میں نے بہت اچھے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا ہے پر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ کو 11th کلاس میں جو کامرس کا سٹڈینٹ ہو آپ اس کی بھی اس کے پاس سے آپ مینجمنٹ کی نوٹس لے سکتے ہیں 11th کلاس میں جو کامرس کامرس میں 11th کلاس میں element of کامرس جو سبجیکٹ ہے اس میں مینجمنٹ کے بہت اچھے نوٹس ہیں ٹھیک ہے اب ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک آ جاتا ہے ہومن ریسورس مینجمنٹ فرنس میں جو مینجمنٹ ہے وہ آج ہی کمپلیٹ کر دوں گی اسی ویڈیو میں تاکہ اگلے ویڈیو سے ہم لائبریری میں مینجمنٹ دیکھ سکیں امپلیکیشن لائبریری مینجمنٹ کیسے ورک کرتا ہے ہم وہ دیکھ سکیں اس لئے آج ہی میں مینجمنٹ اسی ویڈیو میں ختم کر دوں گی ٹھیک ہے جو یہ ویڈا ٹاپک آ جاتا ہے وہ ہومن ریسورس مینجمنٹ کا آ جاتا ہے ہومن ریسورس مینجمنٹ ہے کیا بتائیے خود سوچئے سب لوگ اپ لوگ اتنے بڑے ہیں کہ اپ لوگ ہومن ریسورس مینجمنٹ اچھ آر ایم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہے نا ٹھیک ہے اپن کتی بھی اچھی ٹیکنالوجی لا دیں اپن بھلے چاہیے کیوں نا ہر کام کرنے کے لئے روبورٹ کھڑا کر دیں ہر کام کرنے کے لئے ماشین کھڑی کر دیں پر ایک ہومن ریسورس کیا جو کام ہے اس کو تو ہومن ہی کرے گا ایک جو مانف انسادن ہے روبورٹ کو بھی کمانڈ کون کرے گا انسان ہومن ریسورس مانف انسادن ہی کرے گا نا ایک ماشینری کو بھی کون چلا پائے گا کمانڈ کون دے گا انسان ہے نا تو کسی بھی سنسطہ کا سب سے مہت پوڑ انگ جو ہے وہ ہوتا ہے کرمچاری ورکر ہم لاکھوں کی ماشینری لی آئیں پر ہم اس کو کمانڈ کرنے کے لیے ورکر کی ضرورت تو ہے ہی ہم کتا بھی اچھا کمپیٹر لیا ہے سپر کمپیٹر لیا ہے کتا بھی اچھا کمپیٹر لیا ہے بٹ اس کو کمانڈ کرنے کے لیے ہمیں انجینئر کی ضرورت ہے ہمیں سائنٹسٹ کی ضرورت ہے ہے نا ورکر کی ضرورت ہے نا ٹھیک کیا ضروری ہے ایک سنسطہ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کرمچاری ٹھیک ہے اور یہ ہے اور ہر کرمچاری کو اس کی شمتہ کے انوسار اس کی ability کے حساب پر کام دیا جائے ہے نا اس میں جو ability ہے اس کے لیے ہی اس کو کام اس کو کام دیا جائے ایک ایک آنٹینٹ کا کام میں ایک انجینئر کو اپن نہیں دے سکتے ایک آنٹ کا کام تو ایک آنٹینٹ ہی اچھا کر سکتا ہے ایک انجینئر کا کام ایک انجینئر اچھا کر سکتا ہے ہاں نا ٹھیک ہے زیادہ detail میں نہیں جاؤں گی میں ٹھیک آپ دیکھئے fw taylor کے دوارہ پربندن کی سفلتہ کے لیے fw taylor کے دوارہ پربندن کی سفلتہ کے لیے sw taylor نے کچھ باتیں بتائی ہیں کچھ باتوں پر فوکس کیا ہے وہ کیا ہے دیکھئے maximum ایک سنستہ کو maximum productivity چاہیے رہتی ہے مطلب زیادہ سے زیادہ production ہو کیا چاہیے ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ production چاہیے زیادہ سے زیادہ production چاہیے پر کم سے کم cost پر زیادہ سے زیادہ production چاہیے پر کم سے کم cost پر اور کم سے کم effort لگنا چاہیے مطلب زیادہ production تو ہم کو چاہیے پر اس کی لاغت کم سے کم آئے ہاں اور ہمارے worker کی بھی کم سے کم محنت لگے ٹھیک اور ہمیں worker کو trend کرنے میں کم سے کم time لگے یہ تینوں چیزیں کم ہو لگیں پر productivity زیادہ سے زیادہ ہو پر productivity زیادہ سے زیادہ ہو ٹھیک maximum productivity چاہیے ہم کو پر ہمیں کم cost دینا ہے کم cost پر کم effort پر کم training time میں maximum productivity maximum productivity ہونا چاہیے maximum productivity ہوتے ہوئے highest possible quality ہونا چاہیے ملکہ quality highest چاہیے ہم کو ہو جتی زیادہ سے زیادہ possible ہے اچھی سے اچھی quality کم effort میں کم cost میں کم training time میں زیادہ سے زیادہ productivity ہو پر ملکہ 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 coordination ٹھیک ہے management in general ٹھیک ہے یہ ملکہ 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 جیسا وہ perform کر رہا ہے اس کے حساب سے evolution بھی ہونا چاہیے کاریوں کا وفلیشن اس کو بولتے ہیں management مینجمنٹ ہے اس کے دوارا ورکر کا جو کام ہے اس کو ایولیشن بھی ہونا چاہیے اس کا ویفلیشن بھی ہونا چاہیے مطلب کی وہ جو کام دے رہا ہے اس کا مولیانکن بھی مینجمنٹ کرے برابر اسی سے تو پتہ چلتا ہے کی کونسا ورکر کیسا کام کر رہا ہے جب تک ہم ایولیویٹ نہیں کریں گے اس کو ہے نا ٹھیک اور پھر ایک آجاتا ہے موٹیویشن موٹیویشن بہت ہی ایمپورٹنڈ سٹیپ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آج کا سب لوگ موٹیویشن ویڈیوز دیکھتے ہیں دیکھتے نا سب لوگ یوٹیوب پہ موٹیویشن ویڈیوز کیوں دیکھتے ہیں موٹیویٹ ہونے کے لیے ہے نا تو یہ مینجمنٹ میں نا موٹیویشن آج میں نے ایک تھیوری آگیا آپ کو بتائیتی ہی موٹیویشن ہائزین اینڈ ڈیولپ ٹو فیکٹر تھیوری جو ایپ ہر ہز برگ نے دی ہے موٹیویشن تھیوری موٹیویشن بہت کام کرتا ہے کوئی ویکٹی جیسے ایک دام اپنا بلکل لو فیل کر رہا ہو بٹ اپ اس کو موٹیویٹ کرو you can do it you can do it you have ability you have ability تو وہ ایک بار گلت کرے گا دو بار گلت کرے گا تین بار گلت کرے گا چار بار گلت پر کبھی نہ کبھی وہ اس کام کو کری لے گا یہ ہوتا ہے موٹیویشن تو جو مینجمنٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اسٹاپ کو یہ نہیں بولتا کہ آپ کے کام نہیں ہو پارا وہ ہمیشہ اسٹاپ کو یہ بتاتا ہے کام آپ بہت اچھا کر رہے ہو بہت بہت اچھا کام کر رہے ہو پر بہت اچھا بہت اچھا کام کر رہے ہیں بٹ اگر آپ اس کو ایسے کریں گے نا تو اور اچھا ہوگا آپ کی مطلب ہو آپ کی ایک آپ کی دو اچھا ہی بتائے گا پر وہ دھیر ایسے آپ کی ایک برائی بتا دے گا آپ کو موٹیویٹ کرتے ہوئے جو مینجمنٹ میں جو اوپر جو لوگ کام کرتے کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ڈائریکٹر وغیرہ وہ یہ ہی کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی تاریخ کر رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھے سے آپ پچھے کو پڑھا رہے ہیں آپ بہت اچھا کاری کر رہے ہیں بہت آپ کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے اگر آپ ایسے کریں گے نا تو اور اچھا ہوگا آپ کی یہ یہ ہوتا ہے موٹیویٹ کرنا کہ سامنے والے کو برابین لگا اور اس نے آپ کا ڈائریکشن آپ کا ڈائریکشن بھی سن لیا اور وہ موٹیویٹ بھی ہو گیا بولتے نا appreciate کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کسی کو اپن کسی بچے کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اپن اس کو بولتے ہیں very good آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کیوں بولتے ہیں very good very good اس لیے بولا جاتا ہے very good you can do it بہت اچھا کر رہے ہیں آپ تو آرے واہ کتا خوبصورت لکھا ہے جبکہ وہ بچے نے اتنا خوبصورت لکھانے جاتا ہے ہم بھی جانتے ہیں پر ہم اسے بارا موٹیویٹ کرتے ہیں بہت اچھا لکھتا ہے very good very good very good very good very good ہم اس کے لئے clap کرتے ہیں بارا بات کرتے ہیں نا ہم اسے موٹیویٹ کر رہے ہیں ہم اسے appreciate کر رہے ہیں ٹھیک motivation ایک بہت important step آ جاتی management کی تو friends میں زیادہ deeply نہیں جا رہی ہوں management میں کیونکہ زیادہ deeply نہیں آتا ہے جو question آئیں گے وہ اتنے سے میں سے ہی آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپنا management ختم ہوتا ہے اب اگلی ویڈیو جو میں upload کروں گی وہ ہوگی their implication مطلب management کا implication کس میں لائی بریری میں اور اس میں لائی بریری کے جو sections رہیں گے اور مطلب لائی بریری کو repair کرنے کے لئے care کرنے کے لئے لائی بریری کی building کیسی ہونا چاہیے لائی بریری کا furniture کیسا ہونا چاہیے لائی بریری میں جو committees ہوتی ہیں وہ کیسی ہونا چاہیے یہ سب کچھ میں آپ کو اگلے ویڈیو سے start کر دوں گی ٹھیک ہے friends آپ لوگ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس اسے like ضرور کیجئے گا اور friends ہو سکتا ہے ویڈیو کبھی کبھی upload ہونے میں دیر ہو جائے کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب چل رہی ہے یا کسی اور بھی وجہ سے کبھی کبھی ویڈیو لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے sorry friends آپ لوگ کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگا ہو اور آپ کے اور friends جو لائی بری سائنس کی preparation کر رہے ہوں ان کو آپ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان کے بھی نوٹ سے بند سکے ان کی بھی help ہو سکے ٹھیک ہے اور اگر اپنے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور icon button دبانا نہ بھولیں تکیو